اسلام علیکم تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آپ نے اپنے زین کے رگلر سم کو ای سم میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہو آپ کو برنچ میں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے تو چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو کی جانے سب سے پہلے آپ نے پلی سٹور پر کلک کر لینا ہے پلی سٹور پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے پلی سٹور کی ریسرچ میں زین ایپ آپ نے زین ایپ ٹائپ کر لینا ہے اور پھر اسے ریسرچ کر لینا ہے ریسرچ کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ والا ایپ آئے گا آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرا پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے تو پھر یہاں سے آپ نے اوپن پر کلک کر لینا ہے اوپن پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ زین ایپ پر آ جاؤ گے اور پھر یہاں سے آپ نے پیج کو نیچے لے جانا ہے پیج کو نیچے لے جا کر آپ کے سامنے تین آپشن آئیں گے اور اب آپ نے یہاں سے ای سیم آپ نے یہاں سے ای سیم پر کلک کر لینا ہے ای سیم پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ زین کے ویب سائٹ پر آو گے اور پھر یہاں آپ کے سامنے تین آپشن دکھ رہے ہوں گے آپ نے یہاں سے sim to e-sim آپ نے یہاں سے sim to e-sim پر کلک کر لینا ہے sim to e-sim پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے next آپ نے یہاں سے next پر کلک کر لینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے وہ آپ کو کہہ رہا ہے registration سب سے پہلے آپ نے اپنا اقامہ نمبر انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ کا اقامہ نمبر ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے اقامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ریجسٹریشن آپ نے یہاں سے ریجسٹریشن پر کلک کر لینا ہے ریجسٹریشن پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنا نام انٹر کر لینا ہے فرسٹ نیم اور پھر یہاں سے آپ نے لاسٹ نیم انٹر کر لینا ہے جو آپ کے اکامہ پر ہے اور پھر یہاں پر آپ نے اپنا اکامہ نمبر انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ کا اکامہ نمبر ہے آپ نے دوبارہ وہ اکامہ نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے نیشنلٹی پہ کلک کر لینا ہے نیشنلٹی پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا نیشنلٹی چیز کر لینا ہے جو بھی آپ کا نیشنلٹی آپ نے وہ چیز کر لینا ہے نیشنلٹی چیز کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے کانٹیک نمبر انٹر کر لینا ہے آپ یہاں سے کسی کا بھی کانٹیک نمبر انٹر کر سکتے ہو پر اس کے اوپر پھر اوٹی پی آئے گا آپ کو اوٹی پی ضرورت ہوگا اس لئے آپ سو سمجھ کر یہاں پر اپنا کوئی نمبر انٹر کریں اور اب آپ نے یہاں سے اپنا ایمیل انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ کا ایمیل ہے آپ نے وہ ایمیل یہاں پر انٹر کر لینا ہے ایمیل انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے نیکسٹ اب آپ نے یہاں سے نیکس پہ کلک کر لینا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کے موبائل پر اوٹی پی آئے گا جس کا آپ نے نمبر انٹر کیا تھا وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا نمبر ہے آپ اسے ریپلیس کر رہے ہو اسم پر آپ نے یہاں سے نیکس پر کلک کر لینا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ نے اپنا نمبر انٹر کر لینا ہے جس نمبر کو آپ اسم کرنا چاہتے ہو آپ نے وہ نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنے اقامہ کا ڈیٹ اف بار سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ چوز کر لینا ہے آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے date چوز کر لینا ہے جو بھی آپ کا ڈی ہے آپ نے وہ چوز کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے month پر کلک کر لینا ہے month پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا month چوز کر لینا ہے اور پھر year پر کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے year چوز کر لینا ہے year چوز کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے next اب آپ نے یہاں سے next پر کلک کر لینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے شو ہوگا کہ آپ نے اس کا پیمنٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے پی ویڈ کارڈ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے سب سے پہلے اپنے کارڈ کا نمبر انٹر کر لینا ہے آپ کا کوئی بھی کارڈ ہو مدہ کارڈ ہو ویزا کارڈ ہو ماسٹر کارڈ ہو آپ نے اس کا نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ نے سب سے پہلے آپ نے کارٹ کا منت اور پھر یہر انٹر کر لینا ہے یہر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے سی سی وی آپ نے یہ انٹر کر لینا ہے یہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنے کارٹ کا پورا نام جو کارٹ پر لکھا ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے پینہ اوپر کلک کر لینا ہے پینہ اوپر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کے موبائل پر اوٹی پی آئے گا آپ نے وہ او ٹی پی یہاں پر انٹر کر لینا ہے او ٹی پی انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے سبمٹ پر کلک کر لینا ہے سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا یہ تھوڑا ٹائم لے گا پر یہاں سے آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا اور اب آپ نے ویریفیکیشن کرنا ہے اپشر کا یہاں پر لکھا ہے گوٹو اپشر آپ نے یہاں سے گوٹو اپشر پر کلک کر لینا ہے اور اب آپ نے فاس سسٹم پر آگے ہو تو اب آپ نے یہاں سے پیچ کو نیچے لے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس سے مستخدم و قلمت المرور آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنے افشر کا یوزر نیم یا پھر اکامہ نمبر آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کر لینا ہے افشر کا اور پھر یہاں سے آپ نے لاغ ان پر کلک کر لینا ہے لاغ ان پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے موبائل پر او ٹی پی آئے گا افشر کا آپ نے وہ او ٹی پی یہاں پر انٹر کر لینا ہے او ٹی پی انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر لینا ہے کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ کا افشر کا ویریفیکیشن ہو جائے گا جب آپ کا افشر کا ویریفیکیشن ہو جائے گا پرگریس ٹو ایکٹیویٹ ای سیم اور اس طرح آپ کے سامنے آپ کا ای سیم ہوگا اور پھر آپ نے اسے ایکٹیو کرنا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نے اپنے آئی فون کے کسی بھی سم پر جانا ہے اور وہاں سے اسے سکین کر لینا ہے یا پھر کسی آنڈریٹ کے موبائل پر جانا ہے اور وہاں سے اسے سکین کر لینا ہے تو اس طرح آپ نے اپنے ذہن کا ای سم ایکٹیو کر لینا ہے موبائل کے طرح آپ کو برانچ میں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اسے آن لین سے پرچیز کر سکتے ہو اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ